مائی لولی پیپل کیسے آپ سب لوگ جی تو یہ ہے ہمارا این ایڈر ڈے کا ولوگ ٹھیک ہے جی میں سکول سے آئی صبح سکول گئی تھی سکول سے آکے میں نے بچوں کو تھوڑا سا میں نے جو لنچ کروایا لنچ میں آپ کو دکھاتی میں نے بچوں کو کیا کروایا یہ دیکھیں جی یہ بچوں کو لنچ کروایا تھوڑا چکن اگر تھے پھر یہ ہمارا جو چکن فلٹ تھے ان کے میں نے ان کو برگر بڑھنا کے دیئے ٹھیک ہے جی اور خود دیکھیں میں چاہے پی رہی ہوں اب جی کیا کرنا ہے مجھے مجھے اپنے آج میرے بچے کہتے ہیں میرے گھر والے کہتے ہیں ہمیں اچار چکن کھانے تو اچار چکن جو ہے نا اس کے میں خود ہی میری اپنی ریسپی ہے میں بزار کا مسالہ اس میں یوز نہیں کرتی تو یہ دیکھیں جی یہ میں اب بناوں گے ابھی اچار چکن مزی مزی کا اچار چکن ٹھیک ہے جی اور پھر اس کے بعد جب میں کوک کروں گی تو پھر میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی کہ میں کیا اور کیسے کوک کرتی ہوں ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں پھر میں نے کڑائی اوپ یہ ہے جیسے کہ آپ لوگ کو پتا ہے میرے پلانٹ ہے میں آپ کو دکھا تو میرے بچے ابھی کیا کر رہے اندر چلے جی یہ دیکھیں گھر کا تو آپ کو پتا ہے حال جب بچے گھا رہوں تو یہی ایسا ہی ہوتا ہے نو میٹر کتنا بھی آپ اس کچھ آئی ڈیا آپ کرتے رہو یہ دیکھیں میری شارلین اور میری بیٹی کی ٹوینکل کی پیانو ہے یہ دیکھیں جن کو لنچ دیا تھا جو میں نے وہ اتنا نہیں کھایا نہیں ہے کوئی بات نہیں ہے اور یہ دیکھیں جی یہاں پر ٹوینکل بیٹری ہے پروگرام دیکھ رہی ہے تو میں پھر ابھی ادھر جاؤں گی کچھ میں دوبارہ سے اور پھر جی میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں ابھی کیا کر رہی ہوں یہ دیکھیں یہ چھوٹی گاڑی ہے اس میں میرے سارے مسالے جاتا ہے چلے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جی اس میں میرے سارے مسالے پڑے ہوتے ہیں ٹھیک ہیں ان کو میں اسے رکھ دیتی ہوں اور بکایا جو ہے وہ بس یہ کچھن ہے یہ دیکھیں جی ہمارے کچھن کا یہ ٹوٹ گیا یہ اس کا ڈور ٹوٹ گیا بٹ ڈزنٹ میٹر کچھن یا ای ٹھنک پورا کچھن ہم چینج کروائیں گے ٹھیک ہے ٹھیک چلے ابھی میں کھانا بھی نہ ہوں گی تو پھر اس کے بعد میں آپ لوگ سے دوبارہ ملتی ہوں چلے جی یہ دیکھیں ابھی یہ جو چکن ہے اس کو میں مکس کر رہی ہوں یہ چار چکن کا جو مسال ہے یہ دیکھیں یہ جی اگر کسی کو چاہیے ریسپی تو میں جی مور دن ہیپی ہوں شیئر کرنے کے لیے یہ دیکھیں میری ایک فرینڈ ہے وہ مجھے کہتی ہے کہ آپ بیکنگ وغیرہ کا بھی دکھایا کریں تو ایک چلے ہر انسان کا ایک پیشن ہوتا ہے ہر انسان کی چوائس ہوتی ہے تو میں ایک چلے مجھے زیادہ جو پسند ہے وہ کوکنگ ہے فرائنگ ہے گریلز میں کرتی ہوں بیک وہ کرتی ہوں جیسے فوڈ بیک کرتی ہوں لیکن کیکس اور پائز وغیرہ بہت ریئر بناتی ہوں تو یہ ہے کہ لیکن پھر بھی میں کیزن کوشش ضرور کروں گی کہ میں ان کی فرمائنش پوری کروں ان کے لیے کچھ ایسا بناوں اور ان کو دکھاؤں ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں یہ ہمارا چکن ہو گیا میری نیٹ اب اس کے بعد میں کیا کرتی ہوں میں آپ لوگ کو دکھاتی ہوں دیکھیں یہ ابھی میں نے تھوڑا مسالہ بس پیاس تھوڑے سے براؤن کیے پھر وہ جو چکن کو میں نے سارا مسالہ لگا تھا اب وہ میں نے اس میں ڈال دیئے تو اب بس جب یہ فرائی ہوگا تو پھر میں آپ لوگ کو دکھاؤں گی ٹھیک ہے جی سٹے وید می اور میں آپ کو دکھاؤں گی بات میں یہ دیکھیں جی کتنا اچھا جو ہمارا چارشکن ہے وہ بند ہے وہ دیکھیں یہ والی جو بگ یہ اس کو بلٹ چلی کہتے ہیں تو یہ میں لے کیا ہی تھی ریڈ والی تو یہ دیکھیں جی کتا زبردست چو ہے نا آپ دیکھیں وہ کلر دیکھیں اس کا کتنا اچھا رہے ابھی یہ بلکل میں نے اس کی آنچوں میں میڈیم کر دی ہے تو اب جیسے یہ بنتے ہیں تو پھر میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی ٹھیک ہے جی اس کے لاسٹ یہ بنجے گا ابھی میں اس کو کروں گی کور سٹے وید می پلیز ابھی ہم اس کو کر دیں گے کور ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں اس کو میں نے بھی کور کر دیا تو بس اب جی ریڈی ہوگا تو بھی میں آپ کو کھاؤں گی دیکھیں یہ جو ککر ہے نا وہ میں نے ٹو پہ کر دی ٹو مین ویڈی سلو ٹھیک ہے چلیں جی اب میں روٹی بنانے لگی ہوں تو پھر اس کے بعد آپ لوگوں سے ملتی ہوں روٹیاں بن گئی ہیں تو بھی میں آپ کو دیکھاتی ہوں کہ جو میں نے اچار چکن بنایا ہے وہ کیسا بنایا ہے دیکھیں جی دیکھیں کیسا زبردست بنایا ہے ٹھے جو میں اس کا کور یہاں رکھتے ہیں اور پھر میں آپ کو کریپ سے دیکھاتی ہوں یہ دیکھیں جی کیسا زبردست بنایا ہے مزے کا لگ رہا ہے کس کس کے موہ میں پانی آ رہا ہے اور کس کس کا دل کا رہا ہے باجی سانوی جدھا تھوڑا سارا مینو بہت پوکھ لگی ہے یہ دیکھیں بہت اچھا بنایا ہے ایزی بیزی والی دیسی دیسی سٹائل کی ریسپیز ہیں تو اگر آپ لوگوں نے ریسپی دیکھنی ہے تو پلیز آپ میری ریسپیز میں جا کے دیکھیں کافی ریسپیز ہیں اب ان میں جو ہیں میں اپنے ہی بس ٹوٹکے کرتی کراتی رہتی ہوں تو یہ دیکھیں جی لال مرشی کدھر پڑی ہوئی ہے یہ دیکھیں باجی جو میں جان دو میں جان دو ٹھیک ہے چلے جی بس یہ تھوڑا دیر بھی رہے گا یہاں پر اس کا تھوڑا سا پانی سمر کروں گی کیکہ گریوی اچھے لگے گی ہاں ابھی بس یہ تھوڑا برتن ہے وہ باش کریں گے اور پھر آپ لوگوں سے دوبارہ ملتے ہیں ٹھیک ہے سٹے وید میں ملو جی یہ دیکھیں میں آپ کو دکھانا چاہتی میری بیٹی جو ہے وہ میرے پر بلانکٹ دے رہی ہے کیونکہ میں ٹھائیڈ ہوگی ہوں میں کچھن سے ابھی آئی ہوں تو بس یہ دیکھیں اس نے میرے پر بلانکٹ دیا اس نے بلانکٹ میرے اوپر دے دیا چلے اب میں آپ کو گوڈ نائٹ گوڈ بائی بابا شبراتری گوڈ نائٹ کہوں گی شب بخیر کہوں گی اور پھر آپ سے دوبارہ ملوں گی ٹھیک ہے جی جسٹ ون منٹ پلیس ہیلو فرنس تو دیکھیں جی میں اپنے کچھن کا سارا کام ہم ختم کر کے آگئی صبح سکول سے واپس آئی صبح سکول گئی واپس آئی بچوں کو لنچ کروایا اور پھر اس کے بعد میں نے کھانا بنایا جیسے کہ آپ کو پتہ میں نے چارڈ ٹھیکن بنایا ہے روٹیاں بنا لیا ہے کچھن صاف صوف کر رہی ہوں اب میں آکے آرام سے اس میں برجمان ہو گئی ہوں اپنے سوفا پر ٹھیک ہے کھوڈ پر بڑا مزا تلٹنے کا اور پھر بس اب وہ ہی صبح روٹین صبح میرے آف ہے پر میرے بچے جو ہیں وہ جائیں گے سکول ان کو سکول ڈروپ کرنے جاؤں گے اور پھر آؤں گے پھر آکے چھوٹے جو گھر کی کام ہوتے جب چھٹی ہوتی ہے تو بہت سے کام ہوتے جو کرنے والے ہوتے ہیں تو میں اس ویڈیو میں کہنا چاہتی ہوں thank you very much for everyone جو میرے نیو سبسکرائبر ہے میں بہت 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 شکریہ کتھی ان سب کا اور please آپ لوگ ایک بات کہوں گے کہ positive ہمیں رہنا چاہیے جو مرضی ہو جائے کوئی کچھ کہندہ تو انہوں کہان دو ٹھیک ہے نا لیکن میں positive ہونا چاہیے خوش رہا کرو خوش رہو اور خوش رکھو سب کو ٹھیک ہے negative جب ہوتے ہیں نا ہم لوگ تو ہماری لائف میں بہت کچھ negative ہوتا ہے بھی positive رہے positive رہو گے نا تو trust me کہ ساری سارے کام ساری باتیں باتیں ایسے پٹک سے ہو جاتی ہیں اللہ تعالی جو ہے نا وہ اوپر بیٹھا ہوا ٹھیک ہے وہ جتنے بھی اس کے positive لوگ ہیں نا وہ ان کو بہت برکتے دیتا ہے اور یہ آپ از ماں کے دیکھیے گا positive رہنے سے کتنا انسان کو برکتے ملتی ہیں ٹھیک ہے تو anyways جی جتنے بھی میرے ویورز ہیں جتنے بھی میرے فرینڈز ہیں جنہوں نے bad comment کیے یا good comment کیے سارے more than welcome ہیں میری youtube family میں میں سب کو بہت 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 خوش آمدیت کہتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو پلیز آپ لوگ اس طرح مجھے support کریں اور یہاں پر کیونکہ christmas season شروع ہو چکا ہے تو لندن میں لوگ یہاں سے وہاں آتے جاتے ہیں تو میں آپ لوگ کو definitely christmas کے ساری چیزیں دکھاؤں گی یہاں پر magazine میں ہماری family ہم لوگ جائیں گے لندن میں بیٹی میں جائیں گے تو وہاں پر میں پھر آپ کو اوکسفر سٹریٹ ہے یونہ پھر کھڑلی سرکس ہے یہ ساری چیزیں ہیں لیسٹر سکوئر ہے میں آپ کو وہاں لے کے جاؤں گے اور پھر وہاں پر جو وہ ہے لائٹنگ ہوتی ہے everything ہوتا ہے وہ میں آپ کو ضرور دکھاؤں گے اگر آپ نے دیکھنی ہے تو ٹھیک ہے جی اور میری روز منہ کی لائف بھی میں آپ کو دکھاؤں گی تو پلیز stay tune اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں لائک کریں ٹھیک ہے جی اور میری بیٹی آپ سے کچھ کہے گیا stay tune for tomorrow because something of mine is coming tomorrow you see تو پلیز آپ اس طرح ہمارے ساتھ رہیں اور ہمیں دے اجازت اپنی دعاوں میں ہمیں یاد دکھے گا اپنا اور اپنے گھر والوں کا اپنے پیاروں کا بہت رکھے خیال چلتی ہوں love you all bye bye